اب ہم سے ملاقات کروں اور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ جو مجھے سونچ اور فکر دیا نہ تم میری زبان کا مقابلہ کروگے اللہ کے کرم سے نہ تم میری سونچ کا مقابلہ کرسکوگے نہ تم میری محنت کا مقابلہ کرسکوگے انشاءاللہ نہ تم میرے پائدل دوروں کا مقابلہ کرسکوگے ارے پائدل دوریں تم کیا کروگے دس منٹ میں تم بہت ہو جائیں گے دورہ کروں گا پھروں گے ہر گلی گلی میں جائیں گے ایریے میں جائیں گے ایم ایل ایس کے ساتھ جاؤں گا کورپریٹرز کے کان پکر کر کروں گا کہ جس کا گھر بن رہا اس پر رحم کروں یہ ہماری سمیداری ہے یہی تو ہمارا کام ہے میں کونسا سیمین کی فیکٹری جلا رہا ہوں عوام کی خدمت کرنا میرا کام ہے اور میں کرتا رہوں گا جماعت کو مضبوط کرنا میری زندگی ہے میری ذمہ داری ہے کل جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو یاد اللہ کی رحم انشاءاللہ مجھے شہادت ملے گی اور اگر اپنی عمر زندہ رہا ہے تو یہی دار السلام سے میرا جنازہ جائے گا تمہارے کھندوں پر جائے گا تمہاری دعاوں کی وجہ سے مجھے خبر میں رکھا جائے گا اور جیسا کہ ابی عطیب بیان نے کہا کہ خبر میں آخا کا دیدار ہوگا حشر کے میدان ہوگا تو جیسا کہ حضرت انس نے کہا کیا رسول اللہ آپ کا غلام ہے میں بھی ختموں میں گر کر کہوں گا آخا میں نے دنیا میں کچھ کیا ہے نہیں کیا مجھے نہیں معلوم میری لاکھ پکھلو ہماری پوچھ ہوگی ہم کو اپنا حساب دینا پڑے گا میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں میری ذمہ داری تو یہ ہے مگر یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے سرمایہ دار یہ نوابزادیں نہیں سمجھ سکتے یہ مخالفین منلس اتحاد المسلمین نہیں سمجھ سکتے منلس کی سونچ اور فکر کو منلس کے محنت کو جستجو کو ہماری زد کو ہماری پاگلپن کو اگر ہماری زبانوں میں تخی ہے تو یہ ذمہ داری حکومت ہے یہ تمام لوگ ہیں میرے بھائی یہ کام منلس کر رہی ہے ایک اور اہم بات کہ آج اخبار میں ہی آئے گے ہمارے ٹی وی کے لوگ بتائے کہ حکومت جو ہے کچھ تلاک کے بارے میں کچھ خانون سازی کرنے والی ہے ہم حکومت سے پسنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا